انڈی آر ایف کے مہا ندشک ست نارائن پردان کے دشاہ نردیش پر کی جارہی ہے دیش کے کئی شہروں میں مارک ایکسرسائز کے کرم میں نرداریت راحت امام بچاکاریوں کی تیاریوں کو جانچنے کے لیے انڈی آر ایف نے ویبین ہت دھارکوں کے ساتھ ایک میگا مارک ایکسرسائز راج آبدہ پرادکرار زلہ پرشاہ سن انڈی آر ایف کے تتوہ دان میں بودھوار کو سیویل لائنی سیت ایک ہوتل میں کیا جس میں زلہ پرشاہ سن سیویل ڈیفنس پولیس اگنی شمن نسی سی ایس ایس بی بھارت سکاؤٹ اینڈ گائیڈ پی ایس سی اور انی بیواغوں نے بھاگ لیا آبدہ پروندن پر آدھارت اس میگا مارک ابھیاس کی شروعات بھوکم آنے پر الارم کے بچتے ہی ہو گئی بھوکم کے جھٹکوں سے لوگوں میں دہشت کا ماحول بن گیا اور لوگ گھر وہاں دفتروں سے باہر کی اور بھاگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوتل کی بیلڈنگ چھتی گرست ہو گئی جس میں کافی لوگ پر بھاویت ہو گئے تت پشاہ تو ہوتل کی ریسکیو ٹیم وہاں اپستیت اسثانیے لوگوں نے زمین پر پڑے پیڑتوں کو اسپطال پہنچایا ہوتل کے کرمچاریوں کے انسار بیلڈنگ کے پرثم تل دیتیت تل و اتریتیت تل میں کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی سمبابنہ کی سوچنا زلہ دکاری مہودے کو دی گئی تت پشاہ زلہ دکاری دوارہ یہ سوچنا گیار ہوئی واہنی انڈی آر ایف کنٹرول روم کو دی گئی ترنت ہی کنٹرول روم کے نیزشہ انسار آر آر سی گورکپور کی ٹیم توریت کارواہی کرنے ہی تو گھٹنا اسثل کے لیے روانہ ہو گئی ٹیم گھٹنا اسثل پر پہنچتے ہی لوگوں کے دوارہ دی گئی جانکاری کے انسار بیس آف آپریشن تیار کر بچاؤ کاریا شروع کر دی گھٹنا اسثل کے مولیانکن میں پایا گیا کہ کچھ لوگ ملوے میں دبے پڑے ہیں جنہیں سی ایس ایس آر کی ٹیم دوارہ تیادھونک اپکرونوں کی سہتہ سے ملوے کی کٹنگ کر باہر نکالا گیا تت پسچات سیفٹی آفیسر دوارہ کسی راسائن کے گند کی انویتی ہونے کے کارن کاری کو روکا گیا سی بی آر این ٹیم دوارہ اسے ڈیٹیکٹ کر شیلڈ کیا گیا اور پیڑیت کو باہر نکالا گیا اسی دوران سوچنا ملتی ہے کہ بلڈنگ کے اوپری منزلوں پر کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی سوچنا ملی جہاں پر پہنچنا مشکل تھا پرنتو انڈی آر ایف کی روپ ریسکیو ٹیم نے اپنی بہادری کا پریچہ دیتے ہوئے روپ کے مادہم سے پیڑیتوں کو باہر نکالا اس میگا مارک ایکسرسائز میں گرین کوریڈور کا بھی اب بھیحاص کیا گیا جس کے مادہم سے گمبیر روپ سے چھوٹی پیڑیتوں کو اچھے قصہ کے لیے اچھے قصہ لے بھیجا گیا اور بچاؤ دلوا سنسادھان کو گرین کوریڈور کے مادہم سے گھٹنا اصل پر سمیں پر پہنچایا گیا اس اب بھیحاص میں ویبین طریقوں سے بچاؤ کاریہ کا درش دیکھنے کو ملا اور لوگوں نے تالیوں کے ساتھ سواغت کیا مارک ایسرسائز میں لیفٹینن جنرل اتر پردیش راج آبدہ پرونند پرادی کرر کے ریٹائیڈ اپادہ اچھے رویند پرطاب شائی کی ادیشتہ میں ہوئی جس میں انڈی آر ایف کے اپ مہانیری چک آلوک کمار سنگھ اپرزیل ادھکاری ویدھان جائسوال ڈاکٹر اروشی چندرہ آر پی بھارتی اینڈی آر ایف کے اپ کمانڈنٹ پی ایل شرمہ اپ کمانڈنٹ ایف بلویر سنگھ اتر پردیش راج آبدہ پربند پرادی کرر کے پریوجنا نیرشک نیخل گنگوار مکچ کے ساتھکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری پولیس ادیچک دچھڑی ویپل برگیڈیر جے ایس راج پروہیت گروپ کمانڈر ان سی سی شویب اکبال پولیس ادیچک راج آبدہ موچن بل اتر پردیش دیویندر کمار سنگھ سہیت ویبین ویوانوں کے ادھکاری اور کرمچاری موجود رہے اس سمجھ میں گورپنی سمدھادہ سے بات کرتے ہوئے ریٹائر ریفریننٹ جنرل ایمہ اتر پردیش راج آبدہ پربندہ پرادی کرر کے اپادیش رویند پرتاب شاہی اور انڈی آریف کے اپ مہانیرک چاکالو کمار سنگھ نے کہا رکھا موسیقی 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 سارے رو پھرس کرتے ہیں اس فرقار بیلڈنگ کی پوری گاہن سچ کی جاتی ہے ہونے کل طول پہ میرٹیس کرتے ہیں مچے لیاتے ہیں مجھے پانڈنٹی موجود ہے جو بیٹی کو کریک کرنے کے میرٹیس تر لے جاتے ہیں سب سے پہنے آج کی اس میرے پانڈنٹیس کے جتنے بھی پارسپیٹس ہیں ہمیں مستر بھارتی نے ان سبھی کا نام لیا ایک طرف سے میں انہیں کو روپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں آپ سبھی لوگ کا اور ہمارے جو سکول کے بچے ہیں کیونکہ مجھے بتائے گیا کہ چالدہ نسی سی کے روپ میں ہو اس کا اوڈ ڈائٹ کے روپ میں ہو یا از ای وولنٹیر سکول کے بچے ہیں انہوں نے جو انیشل ریسٹو آپریشن اس میں بہت بڑھ چڑھ کے بھار دیا تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کے بات ہے اور آپ سبھی لوگ بہت بہت بڑھائی کے بات رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہی یہ بانا جاتا ہے کہ کبھی کبھی آفدہ آئے گی تو جو کمرٹی ہے وہ خاص ریسپانڈر اور کسی دھر پریوار کے لوگوں میں اس سکول کے ٹیچرز اس سکول کے بچے اس پریوار کے لوگ ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ترینڈ ہوتے ہیں اور اس ایکسرسائنس کا مقصد یہی ہے کہ امیسے ٹرینڈ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو صاحب کریں ان کو ٹرینڈ کریں اور آنے والے سمیں میں چاہے وہ سی بی آر آپریشن کو یا کسی پچھے کو سٹرپ کسی بھی آپ دیٹر کو اس کے سٹرپنیز کرنا ہو کھر سپائنل انٹریز ہو یا دوسری انٹریز ہو کیونکہ سب آپ پچھے جتنا کریں گے اور یہ مانکے رہیے کیونکہ وہ دسٹک ایڈنسٹریشن وہ سوسائیٹی سب سے زیادہ سو اکشت رہے گی تو میں بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ گورت پوری سکول کے ٹیچرز پچھے یہاں پہ بڑی تعداد میں اس میڈا موک ایکسرسائز کا حصہ بنے ہیں اور آپ لوگ لکنوں سے جیادہ باری تعداد میں آئے ہیں اگر میں لکنوں سے کمکر کروں تو لکنوں سے نہیں جیادہ ہے کیلئے بتا رہا ہے کہ ہمارا گورت پور کس دیکی کے ساتھ اور کس بلنکیوں کے ساتھ آگے پڑ رہا ہے اور آنے والے سمیں میں گورت پور کتنے سوچے تھا تمہیں میں کلارک ہوتل کے مالک کا بہت بہت شکریہ بزار ہوں کی انہوں نے اپنی سائٹ کو کیونکہ یہاں کی ایک سب سے اونچی یہ بلنک تھی جس پہ بہت سے آپریشن اور کریٹیکل آپریشن کیے جا سکتے تھے نیشن دروپ سے انکارٹ آفی ڈیسٹرورنس رہا ہوگا کیونکہ انہوں نے سائٹ کو دیا اور جس کے کارے یہ بہت اچھا ہو سکا اور یہ کتنی اجنسیز اس پہ کام کر چکی ہیں کہ سب سے زیادہ یہ سیف سب سے زیادہ سیف اگر کوئی پیس گورت پور میں رہے گا کیونکہ اس کے پر مجھ سے سب اجنسیزیں پتہ ہیں کہ آپ کی کیا چیزیں ہیں تو میں انکہ بھی سکر گزار ہوں اس کے دعاوہ بسکر ایڈوشٹریشن جو کہ ایڈی آر ایڈو کے ساتھ اس کے پانچ دن سے چاہوں گو الگ الگ سٹیجز کی پرپیٹری ایکسرسائز ہوں پی بلٹوں ایکسرسائز ہو جس کے تاہر کیا پوری آج کے اس میڈا مارک ایکسرسائز کا تانہ بنا بنا گیا تو اس کے لئے دسٹیٹ ایڈوشٹریشن کے سارے لوگ انہاری کے پاک رہے ہیں پولیس جو کہ اس شروع سے اپنے کو انٹیگریٹ کر کے اس ایکسرسائز میں الگ الگ لوگ میں رہی ہے اور جو پولیس کی جیتری بھی جمعہ داریاں ہیں کسی بھی ترائیسز منیزمنٹ میں اس کو یہاں بکنگی سے نیوایا اور ابھی اس کے سامنے ایک سین کیلیٹ کرتے ہوئے یہاں کے ٹریفک پولیس کی مدد سے جو گرین کنٹور بنایا میڈکل کنٹر تک کے لئے یہ ہماری دینک جندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کی آبدہ آئے یا نہ آئے لیکن اگر کون بھی پریٹیکل پیشنٹ جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری پریفک پولیس ہے وہ اس کو جلدی پہنچانے میں مدد کریں اور یہاں پہ جو سویٹ ڈیفنس کے وارانٹیٹس ہیں ان کے ساتھ اور جتنے بھی لسی سی وغیرہ کے جتنے بھی سیر آف سران اور ان کے لوگ ہیں میں آپ لوگوں کے محرفت کی ام روڈ کرنا چونکہ پورے برکور کی جنتہ سے کہ چپنی گمی کوئی امپلنس کو جاتے دے گئے تو اپنی گاڑی کو احتم پینارے کر دینا اور ان کو پیسز دیں کسی بھی جنگرم سوسائیٹی میں کسی اچھو سوسائیٹی تو بڑا اچھا مانت ہے میں چاہوں گا کہ آج جو یہ گریڈ کوریڈور ہے کہ ہم ہمیں زندگی میں لائیں اور بینا ٹریفک پولیس کی مدد سے ہم جنتہ اس کو مدد کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرکشت اسطان پہ لے جا سکیں میں اس کے علاوہ جو اور آتگر کے جنسی ہیں کیونکہ اتنی بھاری تعداد میں لوگیں آپ پہ باہد لینے آئے ہیں اس سب کا نام دینا مشکل ہوگا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پر کسی زیادہ لوگ آئے ہیں میڈکل کے ہمارے سی ام او ساپ آئے اور ان کے ڈاکٹرز اور پینامیڈکس دے رہا ہے ہیں ہنوے کے کچھ لو رہے ہیں اسکاوٹ گائیڈ کے لوگ آئے ہیں اور اس کے بتا دکھا رہے ہیں اور جو مجھے گفتا جی اور سب کے نوارا بتایا جا رہا ہے کہ گورت پور ایک ایسا سٹی ہے جس میں پبلک ساہبھانی طرح کے چھتر میں آپ کا مقتروں پہ بڑی تعداد پہ ٹرین کیا گیا ہے اور یہ ہمارے مانے مکمتری کی کا ایک بزن ہے کہ ہم گاؤں میں لوگوں پہ اتنا زیادہ تیار کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کے بڑی آفتہ آئے تو اس کو گاؤں کے ہی نپڑ دیا جائے کسی انسی آئر ایف کسی اندی آئر ایف کے ضرورت نہ پڑے کسی انسی سی کی طورت نہ پڑے تو اس پہل میں جو آفتہ آمد تک ٹرینڈ ہو گئے تھے ان سپر ریاہ کی اس ایکسرسائز میں لیا گیا ہے تو نشید روپ سے جو فار پرمانتن جو ان کی موقع جمعہ داری ہے انہی لانکھوں میں اس کے آبار باگی کام جو انہوں نے پہلے بھی سکھا ہے اور آجیاں دکھا ہے نشید روپ سے وہ سکھے ہیں اور اس کو آنے والے سکر میں بہت ملے گی میں لمڈا راہ پیس آہی اپادیکش قطرح پردیس راج بیزاسٹر انیجمنٹ اوٹھارٹی کا اپادیکش ہوں اور اس کے ناتے آج کی جو میگا موقع ایکسرسائز تھی جو کی بیسکلی نڈ آر ایف ہیسٹی آر ایف ن جی اوز ڈ سی سی ڈ سیس بی پولیس اور ڈیسٹک ایڈنسٹریشن اور جو بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے جو اس سے سمبندت ہیں سب کو ملا جلا کر کے آج اس بیگا موگ ایکسائز کا آئیوجن کیا گیا اس کا دو موکھ ادیش تھے سب سے پہلے ادیش یہ تھا کہ اگر کوئی آبدہ سب سے پہلے تو آبدہ رکھنے سے ہم کو بچانا ہے اگر ہو جاتی ہے تو جنتہ کو یہ میں بشواد دلانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اور جو بچوں نے یا جنتہ یہاں پہ آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ہماری جو سشتر سینائے ہیں NDRF ہے NDRF ہے NCC کے بچے ہیں SSB ہے پولیس ہے Central Armed Police Force ہے سب لوگ کی 20SC دی جاتی ہے کہ اگر اس حادثے میں جو بھی لوگ فسے ہوں ان کو کم سے کم جنہانی اور ماں نہانی کے ساتھ نکالا جا سکے پہلا ادیش یہ تھا دوسرا ادیش یہ تھا کہ آج کی ایک مویگا موگ ایکسائز گورپور میں کی گئی جس کے ذریعے میں عام جنتہ کو بھی awareness ہلانا چاہتا ہوں جا گروپ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی وہ کسی ایسے جگہ پہ جائیں جہاں پہ اس کا اندیشہ ہے تو اپنا آنکھ اپنا کان تھوڑا سا پھلا رکھیں کوئی اندیشہ ہونے سے پہلے اس کو خبر کر دیں dial 100 ہے 1090 ہے کسی بھی ٹیلی فون کو پر آپ کیجئے گا تو اس کی کاروائی کی جائے گی اور اتنا ہم کو پہلے ٹائم مل جائے گا اس حادثے کو بچانے کے لئے اور جنرل awareness یہ بھی ہے کہ ان کو ایک confidence ہونا چاہیے کہ اگر خدا اندخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پردیش پہ ہمارے سرکار نے راجسرکار نے سب پیشتہ کی ہوئی ہے کہ کم سے کم جنہانی اور مانہانی کے ساتھ سب کو نکالا جا سکے اور اس جگہ پہ جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ بھی کم سے کم شکریہ یہ ایک exercise تھا سب کا سمانوے بنانے کے لئے جنرل awareness کے لئے اور ایسی exercises ہم کرتے رہیں گے یہ series of exercise تھی جو ہم نے لخنوں میں چار دن پہلے کرایا تھا آج گرگپور میں کرایا ہے اور اس کے بعد ہم 18 تاریخ کو ورانارسی کے اندر ہم یہی exercise کرائیں گے لیکن آئندہ ہم اس طرح کی exercises ہر quarter میں ہر 6 مہینے کے اوپر ہم کراتے رہیں گے جس سے ایک awareness بڑھے اور جنتہ کے بیچے confidence آ جائے کہ ہماری سرکار نے ان کے لئے سقسم ریاض کیا ہو ہے سقسم force training کی ہوئی ہے اور ہم بھلی باتی سے سب طریقے سے تیار رہے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لئے دیکھیں ایک میگا موق exercise جس میں جتنی بھی agencies ہیں اور جتنے بھی volunteer groups ہیں ان سب کو ایک ساتھ ان میں ایک سامنجز بنانا یہ exercise کا مقصد تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ گوراکپور جو ہمیشہ آبدہ پروندھر میں بہت بلچڑ کے حصہ لیتا رہا ہے ہماری سینٹرل گورنمنٹ اور اترپدیش کے کال پر اور سینرجی ستھاپت کرنے پر بڑے پیمانے پر لوگ آئے اور اس میں بھاگ لیا اور جو سب سے بڑی آشری بات تھی باقی ایجنسی روپ سے بتاتا کہ ہمارا آنے والے سمیہ میں آبدہ پربندن کا بھویش ہے اور ہمارا گوراکپور کتنے سرکشت ہاتھوں میں ہیں کیونکہ بچوں کا اس لیویل پر پارٹسپیشن ان کے ٹیچرز کا ان والمینٹ اور جس دنگ سے ہمارے دسٹک ایڈمسٹریشن نے پورے تانہ بھانے کو بینا ہے یہ بتا رہا کہ آبدہ پربندن کے لیے گوراکپور ایک سمارٹ سٹی سے اور آگے بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس میں پورے گوراکپور کی جنتہ گوراکپور کا پرشاشن اور جو میڈیا تنتر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ جب 2017 کی بار آئی تھی تو ہمارے میڈیا نے جس جنگ سے ایک ذمہ داری پور اس پورے پربندن میں اپنا سہی یوگ دیا تھا اس کے لیے پانچ دیندستان کے جو بیسٹ میڈیا پربند دیلے تھے اس میں گوراکپور کا بھی نام شمار تھا تو یہ بہت بڑی خوشی کے بات جو جنتا ہے جو عام پبلک کے لوگ ہیں ان کو زیادہ سہی ہوگی یہ والا میں نے بتا اس کے بعد ہمارا ڈیسٹک ہسپٹل کا ہے اور آج جو ایک کیس میں کیا گیا تھا کہ پولیس پرشاشن نے گرین کوریڈور بنایا تھا ہم چاہیں کہ دیرے دیرے ہماری میڈیا پبلک کو پہنچائے اور اگر کہیں پہ بھی کوئی ایمبلنس کو جاتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ترنت لے جانے دیں اور پبلک خود اس کے لیے راستہ چھوڑے اور اپنے کو کرانے ہو جائے اور پبلک جس دن گرین کوریڈور بنا لے گے گی گورکپور سمارٹ سٹی بن جائے گا دیکھ سٹی بن جائے گا